آج ہے پندرہ مارچ اور پاکستان سمید دنیا بھر میں آج کنزیومر دے یعنی سارفین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور روان برس اس دن کو فیر ڈیجیل فینانس کا انوان دیا گیا ہے سارف کے حقوق آٹھ چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جس میں اتمنان، حفاظت، انتخاب، معلومات، صحت مند محول اور شکایت کی صورت میں شنوائی اور ازالے کا حق شامل ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں سارف کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا پھر نہیں ارفان الحکم آئسہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ارفان آپ کے پاس کیا دیٹیلز ہے سوال اس سے دیکھیں سارفین کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی دوہزار انیس میں یہ کہ ان کے لیے ایک عدالت قائم کی گئی تھی اور کنزیومر کوٹس کے لیے بقاعدہ قانون سازی کی گئی اور دوہزار انیس میں کم از کم کراچی میں پانچ عدالتیں قائم کی گئی تھی اور پانچ کی پانچوں فال ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آگاہی کی کمی ہے شاید اس لیے بہت زیادہ لوگ کنزیومر کوٹس کی طرف کوٹس کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں سالانہ 35 سے 40 مقدمات دائر ہو رہے ہیں مگر جون جون آگاہی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مقدمات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ رواں جو تین ماہ گزرے ہیں ان میں تقریباً چالیس کیسز دائر ہو چکے ہیں بہت سارے اہم فیصلے کنزیومر کوٹس نے دیے ہیں اب آپ کراچی میں بریٹ جو ہے بریٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپاری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی یہ کنزیومر کوٹ کا ہی فیصلہ تھا کہ ہر بریٹ کے اوپر ایکسپاری ڈیٹ لکھی جائے اور اس کے علاوہ جو بھی بیکری آئٹمز ہیں اس کے اوپر ایکسپاری ڈیٹ لکھی جائیں تو یہ کنزیومر کوٹس کے فیصلے کے بعد ہی آہ یہ ڈیٹس آہ لکھنا شروع کیا ہے کمپنیز نے اور اس کے علاوہ آہ جو بیکری آئیٹم دیگر ہیں اس کے پر بھی ایکسپائری ڈیٹس لکھی جاتی ہے اس کے علاوہ آہ ایک کئی سارفین نے موبائل کمپنیز کے خلاف آہ ائر لائن کے خلاف سوئی گیس کے خلاف ایک آہ ایک سارف نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کی گیس کی جو لائن ہے گھر کی وہاں پانی آ رہا ہے اور گیس کی کمی ہے اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا آہ سوئی گیس پر اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کی لائن ٹھیک کی جائے اس طرح کے دیگر ایشوزیں کسی کو خراب موبائل دے دیا گیا تو وہ شہری عدالت آ گیا اس کے حق میں فیصلہ ہوا کہ اسے نیا موبائل دلوائے جائے ائر کنڈیشن خراب مل گیا وارنٹی میں تھا اور کمپنی اس کو وارنٹی جو ہے وہ کلیم جب کی گئی تو اس کو مناسب جواب نہیں دے رہی تھی اس پر عدالت نے کمپنی پر جرمانہ آئیت کیا اور اس طرح کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو کنزیومر کوٹس نے دیے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں وہ سنتی ہے جو خراب سرویسز ہیں اسپتالوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں کئی پرائیوٹ اسپتال ہیں جن کے خلاف کیسز آئے ہیں اور ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور کچھ کیسز میں جرمانہ بھی آئیت ہوا ہے جھوٹی ریپورٹس بنانے پر جرمانہ آئیت ہوا ہے خراب سرویسز دینے پر جرمانہ آئیت ہوا ہے جھوٹ بولنے پر جرمانہ آئیت ہوا ہے تو یہ پرائیوٹ اور سرکاری اداروں کے خلاف کنزیومر کوٹس کیسز سنتی ہے اور کراچی میں یہ عدالتیں فعل ہیں تمام یعنی کہ پانچوں حضلہ میں ایک ایک کوٹ قائم ہے اور وہ بقاعدہ کیسز کو سنتی ہے کوئی بھی شہری اپنی درخواست لے کر کنزیومر کوٹ میں جا سکتا ہے شاید آگائی کی کمی ہے اس لئے بہت بڑے پیمانے پر لوگ کہ انہیں ریلیف بھی مل رہا ہے